عوام کا فیصلہ آ چکا ہے اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ہماری چچی تولی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے ہم پاکستان کے اداروں کا استحکام چاہتے ہیں ہم اداروں کو تختور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم مخصوص کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں اگر ہم مخصوص کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کی تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر دو دن کی محلت ہے پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاک فوج غیر جانبدار ادارہ ہے الیکشن میں آئینی ذمہ داری پوری کی ہماری سپورٹ جمہوری اور منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں وہ بتا دیں کہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں ایک سال گزر گیا اب بھی اپوزیشن اپنے تحفظات لے کر متلکہ اداروں میں جا سکتی ہے سڑکوں پر آ کر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ کسی کو بھی کسی صورت ملکی استحکام خراب کرنے یا ملکی امن کو نقصان پہچانے کی اجازت نہیں دیں گے فضل الرحمان بتائے کہ کون سے ادارے تو انہوں نے جو اپنے قانونی اور آئینی کردار کی بات کی ہے تو اس نے خود ہی یہ واضح کر دیا کہ میری مراد کون سے ادارہ ہو سکتا ہے لہذا مجھے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی مراد کیا ادارہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انوال نہ کریں سیاست میں سیاست سے دور رکھیں اگر انہوں نے بطور ادارہ کی کوئی غلطی ماضی میں کی ہے تو پھر بھی ہم جب اداروں سے تصادم نہیں چاہتے تو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کیوں فوج کی ادارے کو عوام کے ساتھ تصادم کی طرف دکیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کس بنیاد پر یہ بیان دیا ہے وہ تو فوج کا ادارہ ہے اور فوج کے نمائندے ہیں یہ بیان تو کسی سیاستدان کو دینا چاہیے تھا فوج تو غیر جانبدار ادارہ ہے جیسے کہ انہوں نے خود بھی فرمایا ہے اور اس کو اسی طرح غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے تھا